موسیقی مہنگائی کی جلتی آگ پر حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول چھڑک دیا پیٹرول کی قیمت میں چار روپے تریپن پیسے فیلیٹر اضافہ نئی قیمت دو سو ترانوے روپے چونانوے پیسے مقرر ڈیزل کی قیمت آج روپے چودہ پیسے فیلیٹر بڑھ گئی دو سو نفوے روپے اڑتیس پیسے ہو گئی نوٹیفیکیشن جاری رات بانہ بچتے ہی پیٹرولی مسنوات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا ریلیف دے دیں بہت زیادہ مہنگا ہو گیا یہ پیٹرول جانپ دھائی سو ہونا چاہیے دو سو ہونا چاہیے یہ بڑھا کے تین سو تک پنچائی جا رہے ہیں حکومت کو ریلیف دینا چاہیے پہلے ہی عوام اتنی مہنگائی میں پیسے ہوئی ہے اتنا کچھ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ اس پہ ان کو ریلیف دینا چاہیے تھا نئی حکومت آئی تھی ان کو مزید ریلیف دینے کی بجائے انہوں نے عوام پر بم سے بم گراتے جا رہے ہیں خویبر پختون خواہ میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی چار روز کے دوران مختلف حادثات میں اکیس افراد جابہک بتیس زخنی پی ڈی ای میں نے ریپورٹ جاری کر دی دریائے سواد بھی پھر گیا چار سدہ میں دریائے کی نارے متعدد مکان بہہ گئے اپردیر اور نوئر چترال میں ورفباری موسم پھر سرد ہو گیا ملوچستان میں بارشوں کے باعث رین ایمرجنسی نافذ متاثرہ علاقوں میں تعلیمی ادارے دو روز کے لیے بند لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آج رات بارش کا امکان مغربی ہواوں کا سلسلہ کل سے کرراچی میں داخل ہوگا سعودی عرب کا پاکستان میں پانچ عرب ڈولر کی سرمایہ کاری کا امکان سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں وفت پاکستان پہنچ گیا وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پرتبہ کی استقبال کیا سعودی وفصدر مملکت وزیراعظم اور آرمی چیف سے اہم ملاقاتیں کرے گا پاکستان سعودی عرب کی زراد تجارت توانائی مادنیات آئی ٹی ٹرانسپورٹ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ہے ریکرڈک منصوبے میں سعودی سرمایہ کاری کی امور بھی زیرے ہو رہیں گے پاکستان اور سعودی عرب میں مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخد بھی مطبقے اس سے پہلی بھی جو دو چار واقعات ہوئے ہیں اس میں انڈین ڈریکٹلی انوال تھا پاکستان کے اندر کلنگ میں پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے لیکن ابھی تک ان کا شک وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہ ہو جائے کہنا بہتر نہیں ہے لیکن بوسی طرح کا پیٹرن آمیر طعبہ حملے میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے بھارت پاکستان میں براہ راست قتل میں ملوث رہا ہے ان کا یہی طریقہ واردات ہے آمیر طعبہ کی قتل میں بھی شواہد اسی قسم کے ہیں وفاقی وزیر داخلہ موسن نقبی کی پریس کونفرنس کہتے ہیں آمیر طعبہ سے پہلے بھی قتل کے چار مختلف واقعات میں بھارت ملوث تھا اس واقعے میں بھی بھارت ہی کے ملوث ہونے کا شباہ ہے پولیس کی جانب سے تحقیقات جاری ہے جب تک انکوائری مکمل نہ ہو جائے کچھ کہنا مناسب نہیں موڈی سرکار سرحد پار دہشت گردی سے باز نہ آئی پاکستانی شہری آمیر طعبہ کو مبینہ طور پر جاسوسوں کے ذریعے لاہور میں قتل کرا دیا امریکہ کینیڈا اور دیگر ممالک بھارتی حکومت پر دہشت گردی کے الزمات لگا چکے چار اپریل کو برطانوی اخبار گارڈین نے ریپورٹ میں بتایا دو ہزار بیس سے اب تک بھارتی ایجنسی راہ نے پاکستان میں بیس شہریوں کو قتل کیا بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے چھے اپریل کو پاکستان میں شہریوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا راجنات سنگھ نے پاکستان میں گھس کر مزید شہریوں کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی کچھ روز بعد ہی آمیر طعبہ کا قتل بھارتی ہاتھ ملوث ہونے کے ثابت کرتا ہے قتل یا خودکشی ملت ایکسپریکس میں پولس اہلکار کے تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون کی موت واما بن گئی خاتون کی موت کیسے ہوئی دھکا دے کر گرایا گیا یا ٹرین سے گری تحقیقات کے لئے چار اپنی کمیٹی قائم کر دی گئی جڑا والا کی رہائشی خاتون مریم بی بی سات اپرل کو ملت ایکسپریکس پر کراشی سے فیصلہ بات کے لئے روانہ ہوئی آٹھ اپرل کو احمد پور شرکیہ چنی گھوٹ ریلوے سٹریشن کے قریب مردہ پائی گئی دوران اس سفر ریلوے پولس کے کونسٹریبل نے خاتون پر ہاتھ اٹھایا فوٹیج وائرل ہوئی اہلکار گرفتار ہوا اور زمانت پر رہا بھی ہو گیا لواہی کی ان کے مطابق خاتون کا ذہنی توازن درست نہیں تھا آپ جتنی مرضی بھیجلی پیدا کرنے ہیں اگر آپ کی ٹرانسمیشن ایفیشن نہیں ہے وہاں پر لیکونہز آئیں وہاں پر کمزوری آئیں تو آئی تینک آل یور انیسمنٹ اس گوئنگ دان درین آپ کی جو سرپلس بھیجلی جو ہے اس کو آپ مارجن پرائیس پر اس کا کچھ کریں جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو کریں بھیجلی کے منصوبے ہیں جو بلینز او ڈالرز کی جو اس کو تیل آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس کو تو آپ کنٹول کر سکتے ہیں بائی یوزنگ اور لڈیو پلانس فور پاور جنویشن آئی ای آپ کا سولر آپ کا وینڈ آپ کا ہائیڈل وزیر آزم کی عام آدمی کے لیے بھیجلی کے فی یونٹ کیمت کم کرنے کے لیے بڑے فیصلے بھیجلی کی قیمت میں کمی کے لیے عملی اقدامات کا حکم ترسیلی نظام میں بہتری کو بڑا چیلنج کرا دیا شہباز شریف کہتے ہیں بھیجلی چوری روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے ترسیلی نظام بہتر بنائے بغیر بھیجلی بہران پر کابو نہیں پایا جا سکتا ٹرانسمیشن کی کمزوریوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو تمام اقدامات ضائع جائیں گے سر پلس بھیجلی کو مارجن پرائس پر لانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں گے بھیجلی چوری روکنے کے لیے پنجاب حکومت کی گارکردگی کو سراہا لیسکو میں تراسی کروڑ یونٹ آور بلنگ ہوئے تین سو یونٹ والے عام سارفین کو بھی زائد یونٹ ڈالے گئے بھیجلی بلز میں آور چارجنگ میں حکومتی ادارے اور انٹسٹریبیوشن کمپنیاں بھی ملوث ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی کہتے ہیں آور بلنگ پر دو ایکسین گرفتار کیے ہیں ایف آئی اے پر کوئی پریشر نہیں آئے گا بھیجلی چوروں کے خلاف اپریشن کسی صورت نہیں رکے گا کسی لیول پر بھی جانا پڑا جائیں گے کسی کو معاف نہیں کریں گے نان بائی اسوسییشن کی ہردھرمی برقرار حکومتی فیصلہ ماننے سے انکار پنجاب حکومت کا روٹی اور نان کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن مسترد کر دیا روٹی کی قیمت کم کرنے کے نوٹیفیکیشن کے خلاف ویڈیو بیان کیوں جاری کیا راول پنڈی پولیس نے صدرال پاکستان نان روٹی اسوسییشن شفیق قریشی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا روٹی اور نان صدقاری قیمت پر فروغ کرانے کے لیے انتظامیہ انیکشن احکامات کی خلاف پرزی پر درجن و تندور مالکان پر جرمانے آئے نان بائی اسوسییشن سن لے روٹی اور نان سستہ کرنا پڑے گا روٹی چار نان دس روپے سستہ کرنے کے حکم پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے گا وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا دھوٹوک اعلان کہتی ہیں بیس کلو آٹے کے تھیلے پر پانچ سو روپے کمی ہوئی ہے یہ نہیں ہو سکتا حکومت حکم دے تو اسے ہوا میں اڑا دیا جائے روٹی اور نان کی قیمت مزید کم ہوگی پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کا کام صرف پروپیگنڈا کرنا ہے ان کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں خیبر پکونکوہ حکومت کے روٹی کی قیمت میں پانچ روپے کمی کا اعلان سو گرام روٹی پندرہ اور دو سو گرام روٹی کی قیمت تیس روپے ہوگی وزیر اعلیٰ علی امین گھنڈاپور نے متعلقہ حکم سے مشاورت کے بعد روٹی کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا وزیر خزانہ محمد اور انزیب کا دورہ امریکہ پاکستانی وفد آئی ایم ایف اور عالمی بینک حکام سے اہم ملاقاتیں کرے گا عالمی مالیات ادارے سے چھے سے آٹھ ہرب ڈالرز کے نئے کرز پر بات ہوگی آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈریکٹر کرسٹلینا جورجیوہ کا کہنا ہے پاکستان آئی ایم ایف سے نیا کرز لینے کا خواہش مند ہے پاکستان کو ابھی بھی بہت سے مسائل حل کرنے ہے ٹیکس کے حوالے سے زیادہ شفاف ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے محمد اور انزیب کی واشنگٹن میں یو ایس پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات وزیر خزانہ نے زراعت آئی ٹی مادنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقعوں سے اگاہ دیا تحریک انصاف آر ٹی ایس کی پیداوار ہے قومی اسمبلی کے فلور پر ڈراما کرنا پی ٹی آئی کا وطیرہ رہا ہے بیریسٹر گوہر کے بیان پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انام میمنکہ ردیعمل کہتے ہیں رواہ الیکشن میں دہی سندھ کے چالیس فیصد حلقوں میں پی ٹی آئی کو امیدوار ہی نہیں ملے اپوزیشن کے شور شرابے میں خاتون اول آصفہ بھٹو نے بطور رکن قومی اسمبلی حلف اٹھا لیا سپیکر آیا صادق نے حلف لیا